اپنے سسکت ابھی نئی سے پاچان بنانے والی اسمیتہ پاٹیل کا جن 17 اکٹوبر 1956 میں ہوا تھا بھلے ہی اسمیتہ پاٹیل کا فلم سفر صرف 10 سال کا رہا لیکن کام ایسا کی آج بھی وہ چرچے میں رہتی ہے لیکن یہ تو صرف فلموں میں نہیں بلکہ راج بوبرس اپنی سممندوں کی وجہ سے بھی چرچا رہی ہے صرف 31 سال کی امور میں ان کی اچانک موت آج بھی رہا سمائی ہے یہ جو بھی کرتی تھی اس رول میں ڈھل جاتی وہ جو بھی کیمرہ کے سامنے کرتی وہ اس کا حصہ بن جاتی کچھ ایسے ہی خیصو فلم نردہ سک اور سکین ریٹر سیام بنگیلا اسمیتہ پاٹیل کو یاد کیا کرتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہم فلم منتن کی سوٹنگ راج کوٹ سے کئی باہر کر رہے تھے سوٹنگ کے دوران اسمیتہ پاٹیل گاؤں کی عورتوں کے ساتھ انہی کپڑے کے پرہن کر بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر سوٹنگ کے دیکھنے کے لیے کولیج کے کچھ بچے آئے اور انہوں نے پوچھا اس فلم کا ہیرون کہاں ہے کسی نے اسمیتہ کی طرح بھی سارا کیا اور وہ فلم کی ہیرون تو اسی سٹوڈینٹ نے کہا کہ تم مجاک کر رہے ہو یہ گاؤں کی عورت کسی بومبائی فلم کی ہیرون کیسے ہو سکتی ایک خاصیت تھی اسمیتہ کی ان کا نام اسمیتہ رکھنے جانے کے پیچھے بھی ایک دلچپس کہانی ہے اصل میں چند کے سمیں ان کے چہرے پر مسکران دیکھ کر ان کی ماں بیدیہ تائی پارٹیل نے ان کا نام اسمیتہ رکھ دیا یہ مسکران آگے چل کے بھی ان کے بیکتیگت کا سف سے آکرسن پہلو بنا اسمیتہ پارٹیل اپنے گمبیرے بھی نئے کے لیے چانی جاتی ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے کہ فلم پردے پر سہج اور گمبیر دکھانے والی اسمیتہ پارٹیل اصل جندگی میں بہت سرارتی تھی اسمیتہ پارٹیل کی جیون لکھنے والی میتھلی راو بتاتی ہے یہ نیجی جندگی میں بہت سدھارن تھی ان کے اندر ایسی کوئی چاہت نہیں تھی کہ یہ کوئی بہت بڑا آشٹار بنے جندگی کے پر تھی گمبیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت سرارتی تھی بہت مستی کرتی تھی انہیں گاڑی چلانے کا بہت سوق تھا یہی کاران ہے کہ چودہ سے پندرہ سال کے عمر میں ہی انہوں نے چھپکے سے ڈرائیمک سیکھ لی اسمیتہ پارٹیل نے اپنے چھوٹے فلم سفر میں ایسا فلم کی جو بھارتی فلموں کے تیاس میں میل کا پتھر بن گئی ان کے چھاپ چھوڑنے والے فلموں میں بھومی کا منتھن، میرچ مسالہ، منڈی اور نیسان جیسی کلاتمک فلم سامل ہے یہ تو دوسری طرف نمک حلال اور سکتی جیسی بیفسائی فلمیں بھی کتار میں ہے فلموں میں آنے سے پہلے اسمیتہ پارٹیل پومبائی دردسن میں مراتھی میں سمچار پڑھا کرتی تھی سمچار پڑھنے سے پہلے ان کے لیے ساڑھی پاننا جروری ہوتا تھا اور اسمیتہ کو جینس پاننا اچھا لگتا تھا تو اسمیتہ اکثر نیوز پڑھنے سے پہلے جینس کے اوپر ہی ساڑھی لپٹ لیا کرتی تھی اسمیتہ کا فلم کریئر کی سروات عرونا کھوپکر کی ڈپلومہ فلم سے ہوئی یہ پونے سے ہی لیکن فلال بومبائی میں ہے اور انہیں ماتا پتہ کے ساتھ آئی تھی ان کے پتہ اس سمئے مہاراج کی کیبینٹ میں منتری تھے اسمیتہ پاٹیل کو جہاں ان کے کردار کے لیے بھی سرائے گیا وہیں دوسری طرح ایکٹر اور پولیٹیسین راج ببر سے جڑے ان کے سمبند کو لے کر ان کی الوچنا کی گئی ان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ انہوں نے راج ببر اور ننیرہ ببر کی سادھی تڑھا دی اسمیتہ کی وائرل انفیکشن کی وجہ سے پرین انفیکشن ہوا تھا پرتک کے پیدے ہونے کے بعد یہ گھر آ گئی وہ بہت جلد ہی ہسپیٹل جانے کے تیار نہیں ہوتی تھی کہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر ہسپیٹل نہیں جاؤں گی جب یہ انفیکشن بہت بڑھ گیا تو جس لوگ ہسپیٹل میں بھرتی کرائے گا اسمیتہ کے انگ ایک کے بعد ایک فائل ہوتے چلے گئے کچھ دن کے بعد تیرہ دسمبر 1986 کو اسمیتہ کا نردھن ہو گیا حالانکہ راج ببر کے ساتھ رشتہ بھی کچھ بہت سہج نہیں رہا گیا اسمیتہ اپنے آخری دن میں بہت اکیلا محسوس کرتی تھی راج ببر جب ہسپیٹل میں پہنچے اس وقت اسمیتہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ راج ببر سے رشتہ توڑ لے گی اسمیتہ فارٹیل آخر اچھا تھی ان کے میک اپ آٹیج دیفک ساؤن بتاتے ہیں اسمیتہ کہا کرتی تھی کہ دیفک جب مر جاؤں گی تو مجھے سواگن کی تیار تیار کرنا ایک بار انہوں نے راج کمار کو ایک فیلی میں لٹا کر میک اپ کراتے ہوئے دیکھا اور مجھے کہنے لگی دیفک میرا اس طرح سے میک اپ کرو اور میں نے کہا کہ میڈم مجھ سے یہ نہیں ہوگا ایسا لگے گا جیسے کسی مردے کا میک اپ کر رہے ہیں یہ بہت دکھت ہے کہ ایک دن میں نے ان کا ایسے ہی میک اپ کیا سائد دنیا میں ایسا کوئی میک اپ آٹیشٹ ہوگا جس نے اس طرح سے میک اپ کیا ہو مہنے کے بعد میں ان کی انتیم جی اچھا کے مطابق اسمیتہ کا سو کا سواگن کی طرح میک اپ کیا گیا دھنیوہ چینجے بارت